بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السد سعودی ریبیہ سے امید کرتا ہوں میرے بیورد دوستو اور پیارے بھائیو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک میں سٹوری آپ کو یہاں پر سعودی ریبیہ کے اندر رہنے والی جو حقیقت بن بمبنی سچی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں مامو اور بانجے کی جو کہ سعودی ریبیہ کے اندر رہنے والا ہوتا ہے مامو اور بانجا ہوتا ہے پاکستان کے اندر آج کے اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے اور اس میں آپ کو کچھ سبق بھی سیکھنے کو ملے گیا کہ آیا کہ آپ اپنے خونی رشتے سے علاوہ کسی کو پیسے بھیج رہے ہیں جمع کرنے کے لیے کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو میں تم سے پیسے لے لوں گا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو نہ بکار دیتا ہے آپ کے پیسے ہونے کے باوجود چلے گے دوستو آج کے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وڈیو مکمل دیکھے گا اور ان کا تک ضرور شیئر کیجئے گا سفدری بے کے اندر رہتے ہوئے یا آدھر کنٹری کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے کو پر اعتبار کرتے ہیں یقین کرتے ہیں اپنے گھر وانوں کو علاوہ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے ایسا میں نے ایک دوست کے ساتھ بھی دیکھا ہوا ہے سنا ہوا ہے حقیقت اس کی زبان سے سنا کہ میں نے اس کو پیسے بھیجے اور وہ پیسے میرے کھا گیا لیکن آج کے اس وڈیو کے اندر ہم اب من ایک مامو جان کی بات شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ کے جو کہ مامو ہوتا ہے سعودی ریبیہ کے اندر تو وہ اپنے بانجے کو پیسے بھیجتا رہتا ہے یہاں پر سعودی ریبیہ سے یہاں پر محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان اپنے بانجے کو پیسے بھیجتا ہے جب بانجے سے پیسے لینے کا ٹائم آتا ہے بانجے کو بولا جی مجھے پیسےوں کی ضرورت ہے تو مجھے پیسے چاہیے میں تو سعودی ریبیہ کے اندر ہوں فلاں فلاں بندے کو دے دو اس نے بولا جی میری ماں کا جو حصہ آپ کے پاس زمین ہے نا وہ پہلے آپ مجھے دے دو پھر میں آپ کو پیسے دے دوں گا یہ حصہ ہو گیا جی بھائی جان لینے کے دینے پڑ گئے وہاں پر تو مامو کے پاؤں سے تو زمین ہی نکل گئی جیسے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا اگر حصہ کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتا زمین چاہیے ہوتی تو میرے کو پہلے بتاتا آپ میرا اینڈ ٹیم ہے میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کسی کے دینے ہیں تو آج تم اینڈ ٹیم مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ماں کا حصہ ہمیں دے دو اور میں تمہیں جو پیسے تم نے سعودی ریبیہ سے بیجے ہوئے ہیں میں تم کو واپس کر دیتا ہوں یہ بائی جن ہمارے پردیسی بائیوں کے لئے ایک سبق ہے آپ اپنے گاروالوں کے علاوہ کسی کے اوپر یقین نہ کریں سچ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ایک دوست تھا جو کہ اپنے سانڈو کو پیسے بیٹھتا رہا سوچ رہا تھا کہ میں اپنے گاروالی کو نہیں بیٹھتا بچے چھوٹے ہیں اپنے سانڈو کو بیٹھتا ہوں اور جاؤں گا پاکستان تو کوئی وہاں جگہ جا کر خرید لوں گا کوئی پلاٹ خرید لوں گا سانڈو سے پیسے لے کر تو سانڈو صاحب نے کیا گیا جی وہ یہاں پر موجود تھا سانڈو صاحب نے جی ایک پلاٹ خرید لیا پلاٹ خرید کے بائی جن وہ تو اپنے نام کروا لیا اور یہاں پر رہنے والا دیکھتا ہی رہ گیا کہ میرا شناکتی کارڈ کس دن لے کے جائے گا میرا آئی ڈی کارڈ کس دن لے کے جائے گا اور میرے نام کی بھی جگہ ہو جائے گی یہ بائی جن پردیس میں رہنے والوں کے ساتھ ایسا دوکہ افراد بھی ہو جاتا ہے پلیز براہ مہربانی جو پردیس کے اندر رہتے ہیں محتاط رہیں کبھی ان کو پیسے نہ بیجیں جو آپ کے قریبی نہیں ہیں مت سوچیں کہ میں اپنے عزیز کو پیسے بیج رہا ہوں اس کے ایک آنٹ کے اندر بیج رہا ہوں تو اس سے لے لوں گا یہ مت کیجئے گا آپ جب بھی پیسے بیجیں پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں علیدہ رہتے ہیں تو پھر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اپنے وائپ کے اکاؤنٹ ہی بیج سکتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ اگر دوسری کسی بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے بیجتے ہیں تو آپ سے کچھ الٹا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کے ہماری چھوٹی سی ویڈیو تو پلیز دوستوں کے ساتھ درور شیئر کر جائے گا تاکہ ہمارے بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ احسان ہو جو پردیس کے اندر رہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سسکرائب کر لیں اللہ حافظ